اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں جی آج کی ویڈیو ہے بیس کے بارے میں بیس لگاتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلا پوائنٹ جو آ جاتا ہے ہم لوگ مہنگی سے مہنگی بیس لے لیں یا سستی سے سستی بیس لے لیں جب تک آپ کی سکن ہائیڈریٹ نہیں ہوگی if our skin is not well hydrated مطلب کہ اگر ہم پانی نہیں پییں گے مویسٹرائزن نہیں لگائیں گے ہماری سکن کو پرپ نہیں کریں گے تو ہماری بیس اچھی نہیں لگے گی تو جی یہاں میں سب سے پہلے جو لے رہی ہوں وہ ہے جی مس روز کا فانڈیشن ہے ایوری ون ہے اس کا نمبر اور ساتھ میں میں آپ کو بتاتی چلوں سکن کو پرپ کس طرح کرنا ہے جی آپ نے سب سے پہلے اپنے سکن کو تیار کرنا ہے بیس لگانے کے لیے جو ہے آپ نے ڈیلی دس سے بارے گلاس پانی پینا ہے سکن کو مویسٹرائز رکھنا ہے ڈیلی اور جو ہے وہ سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دینا سکن کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اور پانی زیادہ سے زیادہ پینا تو یہاں پر جو ہے میں نے تین سے چار پانپ جو ہے وہ اس کے ایڈ کر لیا ہے اپنے پلیٹ میں تو اب میں اس میں یوز کروں گی فٹ می کا جو ہے میٹ پلس پورلیس ایس پی ایف ٹوئنٹی ٹو پرائمر ون ون ٹو وید کلی ہے فانڈیشن اور یہ بہت اچھا ہے جو پرائمر ہے بہت افورڈیبل ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ پورٹ آپ کے پورٹس کو جو ہے وہ شرنک کر دیتا ہے جن کے چہروں پر بہت زیادہ بڑے بڑے پورٹس ہوتے ہیں کھ� ان کو جو ہے نا وہ یہ شرنک کر دیتا ہے پورٹس آپ کی سکن میں جو مطلب کہ بیس لگتی ہے بہت اچھی اور فلولس سے بیس بن جاتی ہے اور اس کے بعد جو تیسی چیز میں اس میں ایٹ کروں گی وہ ہے ڈاکٹر رشیل کا وہ ہے ڈاکٹر رشیل کا سیرم یہ بیٹامین سی سیرم ہے یہ آپ کی سکن کو برائٹنگ کرتا ہے لائٹنگ کرتا ہے انٹی ایجنگ ہے اور جیس میں ہیلارونک ایسیڈ ہے اور بہت ساری جو ہے نا یہ آپ کی سکن کو بینیفیٹس دیتا ہے بہت اچھ اور بات آپ لوگوں کو کلیر کرتی چلو یہ سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ میری اپنی بائی کیوی چیزیں ہیں جن سے میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو ریویو دے رہی ہوں تو پلیز اس کو سپانسرڈ ویڈیو مت سمجھئے گا یہ میرے اپنے پروڈکٹس ہیں جو میں نے بائی کیے ہیں تو میرے بہت سے ویورز جو ہیں وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ اپنے میک اپ کا ریویو جو ہے وہ شیئر کریں ہمیں بیس بنانا سکھائے تو یہاں پ کریں گے اچھے طریقے سے جی میکس میکس کرنے سے نکس کرتے کرتے میں آپ لوگوں کے ایک ہواد بتاتی چلوں کی اپنی سکین کو اچھے طریقے سے مونسٹرائز کریں پھر آپ لوگ کوئی بیس کوئی بھی فانڈیشن اپلاig کریں تو یہاں پہ ہم نے مکسنگ کر لی ہے اور اب جوہینا میں اپنے ہینڈ کو میں اچھے طریقے سے مونسٹرائز کر لیا ہے موشنرائز کرنے کے بعد جو ہے میں میں اپنی فانڈیشن جو ہم نے بنائی ہے میں اس کو اچھے طریقے سے اپلاائی کریں گ جاتے ہیں بلکہ یہ پالر کی بیس سے بھی بہت زیادہ اچھی بیس ہے جو آپ کی سکن میں اچھی طریقے سے پینٹریٹ ہو جاتی ہے اوپر رکھی ہوئی بیس نہیں لگتی یہ پھٹے گی نہیں آپ کی بیس 24 آور یہ کہیں نہیں جانے والی آپ کی بیس یہ بہت اچھی بیس بنے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور فلالس سی بیس میں نے تیار کی ہے یہاں پر آپ لوگ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کتنی اچھی لگی اور کیا کیا چی جو آپ لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھی بہت انفرمیٹیو رہے گی آج کی ویڈیو آپ میرے پیاری ویورز کے لیے اور بیگنرز کے لیے جو لڑکیاں میک اپ کرنا سیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بیس تو لازمی ٹرائی کیجئے گا بہت افورڈیبل بھی ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت اچھے طریقے سے تو ایک ٹپ جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر دوں گے کہ بیس ہمیشہ ڈیپ ڈیپ کر کے لگانا چاہیے تو اس کو کبھی بھی آپ نے رگڑنا نہیں ہے جتنا آپ ڈیپ ڈیپ کر کے لگائیں گی اتنی ہی بیس آپ کی جو ہے وہ سکن میں پینٹریٹ ہو جائے گی تو بیس کو لگانے کے بعد جب ہم نے اپنی بیس کو لاک کرنا ہے اس کو سیٹ کرنا ہے وہ ہم نے کومپیک پاورڈر سے سیٹ کرنا ہے آپ لوگ لوز پاورڈر بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے فیرن لبلی کا بی بی کومپیک پاورڈر یوز کیا ہے اپنی جو بیس ہے اس کو لاک کرنے کے لیے تو یہاں پر اچھے طریقے سے ج ملکہ جو ہے میں نے یہ لگا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہماری بیس جو ہے کتنی فلاولیس لگیں گی بہت پیاری بیس لگ رہی ہے یہاں پر یقین کریں کہ کیمرے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے کامیرے کے بغیر تو یقین کریں بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ دیکھ لیجے گا فائنل لک کتنی اچھی لگ رہی ہے ہماری بیس تو اس کے بعد جو میں آپ کو بہت اچھی چیز دھکھانے والی ہوں جی وہ ہے میرے پیارے سے فیوریٹ سے ایک یہ چیز ہے کہ یہ ہے کرائلون کی ٹی وی پینٹ سٹک اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ ہائی کوریج چاہیے تو آپ اس مکچر کو لگانے کے بعد کومپیکٹ مت کیجئے گا اس سے پہلے کرائلون کی آئیوری جو ہے وہ بیس ہے وہ آپ اس کو لگائیں اور ہائی کوریج کے لیے اس کو لگانے کے بعد پھر آپ نے کومپیکٹ کر کے اپنی بیس ہے اس کو لاک کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے کرائلون کی بیس ہے وہ لگا لی ہے ہائی کوریج کے لیے برائیڈل بیس میں یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اس میتھڈ کو یہ بہت اچھا میتھڈ ہے اور آپ کی جو برائیڈل کی بیس ہے وہ بھی زبردست رہے گی جب تک وہ سابون سے رگڑ رگڑ کے اتاریں گی تب تک یہ بیس نہیں اترنے والی تو یہاں پر جو ہے میں نے اچھے طریقے سے اس کو بھی سپریٹ کر لیا ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکن میں پینٹریٹ کر لیا ہے بہت اچھی لگ رہی ہے ہماری سکن اس کو آپ نے جی لاک کر لینا ہے کتنی فلاولس اور اچھی سکن ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جن باتوں کا میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا ہے بیس بنانے سے پہلے ان باتوں کا لازمی دھیان رکھئے گا اپنی بیس بنانے سے پہلے اپنی سکن کو موشترائز رکھئے گا پانی زیادہ سے زیادہ پیئے گا آپ کی سکن جتنی ہائیڈریٹ ہوگی جتنی اچھی ہوگی آپ کی بیس اتنی ہی پیاری بنے گی تو یہاں پر جو ہے میں جو ہائیلائٹر یوز کرتی ہوں یہ گلیمرس کا میرے خیال میں ہائیلائٹر ہے اور نہ اس کا جو ایریز ہو گیا ہے نمبر اوپر سے چلیں یہ بہت اچھے ہائیلائٹر ہیں آپ لوگ دیکھنے اس کا سکرین شاٹ لے لیں اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کی تصویر دکھا کے پک دکھا کے آپ لوگ جو ہے وہ شاپ کی پر سے لے سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میں اس کے آپ کو پیگمنٹ ٹیسٹ کرواتی ہوں اس کا بہت اچھا پیگمنٹ ہے بہت اچھی جو ہے وہ ان کی جو شائن ہے بہت اچھی آپ کی سکن پر آتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ہے بہت مجھے پسند ہے اب دیکھئے گا کہ میں نے کافی زیادہ لگایا ہے اب میں اس کو برش سے اوپر اوپر سے اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دوں گی تو جو جو ہماری سکن پر رہ جائے گا وہ ایسا ہے کہ جیسے ہماری سکن کے اندر چلا گیا ہو ایسے ہائی لائٹر مجھے بہت زیادہ پسند ہے کچھ ہائی لائٹر ہوتے ہیں جو ہم بلش کے بعد جب ہم اوپر لگاتے ہیں تو وہ ایک الگ سی ہی لائن لگتے ہیں وہ اوپر ہی لگا رہتا ہے جو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہ بہت باریک ہائی لائٹر یہ بہت پیارا ہے ہائی لائٹر آپ لوگ لازمی یوز کیے جائے گا یہ کرسچین کی جو ہے نا یہ بھی میرے پاس سٹک پڑی تھی میں نے کہا چلو یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتی ہیں یہ بھی میں کبھی کبھائی یوز کر لیتی ہوں یہ بھی کافی اچھی ہے تو ایک جو چیز ہے جو آج کل مجھے بہت زیادہ پسند ہے جو میری بہت زیادہ آج کل فیوریٹ ہوئی ہے وہ ہے ہمارا پیارا سا ہودا ہودا کا یہ ٹینٹ کیا ہے نام اس کا ہودا میٹ می کا ٹینٹ یہ بہت اچھا ٹینٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت اچھا سٹین چھوڑتا ہے اور 24 آور اس کا سٹین جو آپ کے فیس پہ لگا رہتا ہے اگر آپ پانی سے اس کو واش کرتے ہیں تب جا کے اس کا سٹین اترتا ہے ورنہ آپ رگڑتے رہیں کریمز لگا کے رگڑتے رہیں کوئی بھی چیز لگا لے یہ نہیں اترنے والا تو میرا آج کل یہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا اچھا لک دیتا ہے یہ آپ کو نیچرل لک دیتا ہے نیچرل پنکیش لک دیتا ہے یہ آپ کو تو میں ریکمینڈ کروں گی اس کو آپ لوگ لازمی یوز کریں خاص طور پر جو کالیج گوائنگز لڑکیاں ہیں جو یونیورسٹی جاتی ہیں وہ زیادہ میک اپ نہیں کرتے ان کے لئے ٹینٹ بیسٹ ہے تو یہ آپ کی سکن پر لگا ہوا ایسا بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے لپسٹک یوز کریں ایسا آپ کی سکن میں پینٹریٹ ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کے لپس ہی اس طرح کے ہیں ریڈ ریڈ بلا بھی ہونٹ چلیں اس کا بھی آپ لوگ کو بتا دیا تو میری طرف سے یہ ٹوٹلی ریکمینڈڈ ہے آپ لوگ ضرور اس کو یوز کیجئے گا بہت اچھا ہے یہ کافی اچھے ریٹس پر یہ مل جاتا ہے تو ایک اور ٹپ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر جن لوگوں کو بہت اپنی سکن کو اچھے طریقے سے پرپ کریں گے مویسٹرائز کریں گے مویسٹرائز کرنے کے بعد بلش کی جگہ جو آپ لوگ نے ٹنٹ لگا لینا ہے ٹنٹ لگانے کے بعد آپ نے یہ فاؤنڈیشن کرنے ہے جہاں پہ آپ میرے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ٹنٹ لگا ہے ٹنٹ لگانے کے بعد جو میں اپنی فاؤنڈیشن لگا رہی ہوں تو جو میرا ٹنٹ ہے اس کے اندر سے بھی آپ لوگ کو نظر آئے گا یہ اتنا اچھا پیگمنٹڈ ٹنٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بلش لگاتے ہیں ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمالا بلش آنڈ جہاں وہ اڑ جاتا ہے تو جی ان کے لئے یہ ٹپ ہے کہ پہلے آپ لوگ ٹنٹ لگائیں پھر فاؤنڈیشن کریں پھر اوپر پاورڈر بلش لگا لیں پاورڈر والا اڑنا ہوگا اڑ جائے گا لیکن ٹنٹ ہمیشہ آپ کی سکن میں موجود رہے گا پھر اوپر پاورڈر والا اڑنا ہوگا پاورڈر والا اڑنا ہوگا پاورڈرには معایڈیشن کے پاورد Her vaiنا about پاورڈر والا اڑنا ہوگا کہ پھر dessے غ اس طور پاورڈ لگائیں پاورڈر کبا پھر پاورڈر